مطروں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے خد سرکچہ کا فورم ہمیں کیسے بھرنا ہے اور اس فورم کے ساتھ کیا کیا ڈوکومنٹ ہمیں لگانے ہیں اور آپ کو کس کٹیگری میں فورم اپلائی کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے کی فورم کیسے بھرنا ہے آپ ہمارا وشواس کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو خد سرکچہ فورم سے سمندت کسی بھی طرح کی کوئی بھی کنفیوجن نہیں رہی گی اور نشت روپ سے آپ کو فری والا گہوں ملے گا نمسکار مطروں میں امید سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں مطروں ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو راجستان سرکار دوارہ سلائی جانے والی ویبین یوجناؤں کی جانکاری سمیہ پر مل سکے تمیتروں اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے ٹوپک پر تمیتروں آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے یہ خد سرکچہ کا آف لائن فورم ہے جو تین پیج کا ہے یہ فورم گرامین ایوم سہری چھتروں کے لئے الگ الگ ہے حالانکہ ان دونوں فورموں میں کوئی وشیش انتر نہیں ہے ہم اس ویڈیو میں دونوں فورم کو بھرنا سکھیں گے اور ساتھ میں کیا کیا ڈوکومنٹ لگیں گے یہ جانیں گے اور اس فورم کو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں ایک آپ کو لنک ملے گا وہاں سے آپ اس فورم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تمیتروں اب ہم چلتے ہیں پہلے اپسن پر تو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا پہلا اپسن اپخند تو یہاں پہ جو بھی آپ کا اپخند لگتا ہے وہ اپخند آپ یہاں پہ لکھ دیں اور پھر جو اگلا اپسن ہے اپلار تھی یہاں پہ جو جس کے نام آویدن کیا جا رہا ہے اس کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد پتر پتری شریمتی اور شری تو یہاں پہ پتا کا نام لکھا جائے گا اگر مہیلا آویدن کر رہی ہے تو یہاں پہ پتی کا نام آئے گا اور اگلا اپسن ہے جاتی تو یہاں پہ جاتی لکھ دیں اور جو اگلا اپسن ہے وہ امر تو آپ آدھار کارڈ کے انسار اپنی امر یہاں پہ لکھ دیں اور نیواسی گرامین تو اگر شہری چھتر کے لئے آپ فورم بھریں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھنا ہے اور گرام پنچائت ہے یہاں پہ بھی کچھ نہیں لکھنا ہے اگر آپ گرامین چھتر میں ہیں تو یہاں پہ اپنے گاؤں کا نام اور گرام پنچائیت کا نام آپ لکھ سکتے ہیں اور تحصیل جو بھی آپ کی تحصیل ہے وہ تحصیل لکھ دیں پنچائیت سمیتی یہ اپسن گرامین شتروں کے لیے ہے اگر آپ گرامین شتر سے ہیں تو اپنی پنچائیت سمیتی کا نام لکھ دیں اگلا اپسن ہے دو نمبر تو وہاں پہ جو پہلا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک نمبر تو یہاں پہ آویدن کرتا کا نام لکھنا ہے جس کے نام آپ آویدن کر رہے ہیں پریوار کا مکھیا ہے اس کا نام یہاں پہ لکھ دیں گے اور آگے جو ماتا کا نام ہے وہاں پہ ماتا کا نام پیتا کا نام اور مکھیا کے ساتھ سمند جو سویم ہے وہ سویم یہاں پہ ہو جائے گا لنگ لکھنا ہے اور جنم دیناک جو آدار کارڈ میں جنم دیناک وہ جنم دیناک یہاں پہ لکھ دیں گے جن آدار کارڈ نمبر تو جو بھی آپ کا جن آدار کارڈ نمبر ہے وہ آئے یہاں پہ فل کر دیں گے یہ آپ کو لکھنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ اسٹار کا نسان لگاوا ہے تو یہ کمپلسری ہے جو بھی آپ کے جن آدار کارڈ نمبر ہے وہ یہاں پہ صحیح صحیح آپ لکھ دیں اور جو اگلا آپسن ہے آدار کارڈ نمبر تو یہاں پہ آپ اپنا آدار کارڈ نمبر لکھ دیں یہ جو ایک نمبر میں جو ساری ڈیٹیل ہے وہ آویدن کرتا کی ہے جس کے نام آویدن کیا جا رہا ہے جو آویدن کرتا ہے کیول اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو لکھنی ہے اور جو دو نمبر سیکنڈ نمبر آپسن ہے وہاں پہ جو پریوار کے ان یا سدسیہ ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو برنی ہے جیسے دو نمبر پہ جیسے پتنی ہے تو پتنی کا نام اور ان کے ماتا کا نام پیتا کا نام اور مکھیا سے سمند اگر جیسے پتی ہے تو پتی لکھ دیں گے لنگ جنم دناک اور جن آدار کارڈ کی سنکیہ سیم ہو جائے گی اور آدار کارڈ سنکیہ جو بھی آدار کارڈ سنکیہ ہے ان کی وہ یہاں پہ لکھ دیں گے اور پھر ایسے ہی جو آگے جیسے جو بھی پریوار کے ان یا سدسیہ ہیں ان کی ڈیٹیل لکھ دیں گے اس کے بعد چلتے ہیں جو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فورم میں کیٹیگری وائز ڈیٹیل دی گئی ہے تو آپ جس کیٹیگری سے آتے ہیں وہ کیٹیگری آپ کو ان اپسن میں سے چننی ہے جیسے کئی اپسن میں کر رہے ہیں تو آپ خاد سرکشاہ کے لئے عویدن کر رہے ہیں اور آپ ورد آبستہ پینشن لے رہے ہیں تو یہاں پہ ورد آبستہ پینشن آپ چنن سکتے ہیں آپ ڈیٹیل سے آپ فورم کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور جو کیٹیگری جس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں وہ کیٹیگری آپ چنن لیں ٹھیک ہے تو کئی کیٹیگری آپ کو میں بتا رہا ہوں جیسے صفائی کرمچاری سہری گریلو کام کاجی مہیلائیں کچرا بیننے والے پریوار اور اندراغاندی راشتی ویدوہ پینشن یوجنا مکہ منتری ویشیش یوگی جن پینشن یوجنا اندراغاندی راشتی وکلانگ پینشن یوجنا اکل ناری پینشن یوجنا سرم بیباغ میں پنجی کریت نرمانہ نرمان سرمک تو آپ جس کیٹیگری سے بھی ہے وہ کیٹیگری آپ یہاں پہ چن سکتے ہیں اور دھیان سے آپ اس کو پڑھ لیں آپ چلتے ہیں نیکس پیج پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیار نمبر اپسن یہاں پہ لکھا ہے اپلار تھی اپروکت سمہ ویشن پرات مکتہ سرینی تو جو بھی جس بھی آپ سرینی میں آتے ہیں وہ سرینی یہاں پہ لکھ دیں جیسے آپ ورد آوستہ پینشن یوجنا میں سامل ہے تو یہاں پہ وہ سنکھیا لکھ دیں اور میں ابلکت اپورگ اور یہاں پہ اگر اپورگ ہے کوئی اس کا جیسے جیسے آپ ورد آوستہ پینشن کا لاب لے رہے ہیں اپورگ آ جائے گا اے آگے لکھا ہے کہ سرینی کا جس کے سکتے کے روپ میں دستاویج تو یہاں پہ جو بھی آپ دستاویج لگائیں گے جیسے آپ ورد آوستہ پینشن یوجنا کا لاب اٹھا رہے ہیں تو آپ کے پاس پی پی او نمبر ہوگا تو وہ پی پی او یہاں پہ لکھ دیں اور پی پی کے علاوہ جو بھی جس یوجنا کے انترگت آپ آویدن کر رہے ہیں تو وہ جو بھی آپ ڈوکومنٹ لگائیں گے وہ ڈوکومنٹ کا نام ہے آپ کو یہاں پہ لکھنا ہوگا اس کے بعد نیچے اوپسن آجاتے ہیں اوپسن سنکھا چھے میں اتہ اپیل شوکار کر اپیلارتی کے پریوار جس کا جنادار کارڈ سنکھا تو آپ کو یہاں پہ جنادار کارڈ سنکھا لکھنی ہے کا وارڈ سنکھا یہاں پہ وارڈ سنکھا لکھ دیں آپ جس وارڈ میں آپ رہتے ہیں نگر پالی کا نگر نگم جو بھی نگر پالی کا آپ کے لگتی ہے یا نگر نگم ہے وہ نگر نگم کا نام لکھ دیں آپ اپنے انسار پھر جو تحسیل ہے اس کا نام لکھ دیں اور جس جلے میں آپ رہتے ہیں اس جلے کا نام لکھ دیں آگے اور جس سرینی سے آپ فارم بھر رہے ہیں وہ سرینی کا نام لکھ دیں جسے آپ ورد آتی پینسن یوجنا کے انترگت آپ اگر عویدن کر رہے ہیں تو پینسن یوجنا اور اور جو spelling مثل ہے جیسے پانچ نمبر ہے تو پانچ نمبر یہاں پر لکھ دیں اور اس کے علاوہ اگر مان لو آپ کے پاس سرمک کارڈ ہے تو یہاں پر سرمک کارڈ لکھ دیں اور جو سرمک کارڈ ہیں وہ ساتھ میں لکھ دیں پھر جو اگلا ہوپسن ہے دستاوج کی سوچی ، تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کی جو دستاوج ہے وہ آپ کو ایک تو جنہ آدار کارڈ، راتن کارڈ اور جتنے بھی سدیشیں ہیں اُن کے آدار کارڈ اور جس کیٹیکری کے انترگت آپ اویدن کرنا چاہتے ہیں یا اویدن کر رہے ہیں اس کیٹیکری کا کوئی ایک ڈوکومنٹ جیسے وردہ پینسی ہے ہوجنا کے انترگت آپ اویدن کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر پی پی او جو آپ کے پاس اوریجنل ہے اس کی fo rock اپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سرمیؐ کارڈ ہے تو سرمیؐ کارڈ کی focus logo لگا سکتے ہیں. آپ منرگا کے انترگت آوے دن section کر رہے ہیں تو منرگا کا document لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری یوجنا ہیں جیسے پالنار یوجنا کا الاب اٹھا رہے ہیں تو اس کا document لگا سکتے ہیں اکلناری insulation یوجنا کا document لگا سکتے ہیں یا پھر وکلانگ pension یوجنا جس category کا powِطن کر رہے ہیں اس category کا document آپ لگا سکتے ہیں اور اس میں ایک مشہص بات ہے جو بھی ڈوکومنٹ آپ لگا رہے ہیں ان پہ آپ کے ہستاکثر ہونے آوشک ہے اگر آپ ہستاکثر نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے آپ کا فورم ریجیکٹ کر دیا جائے تو جیسے آدار کارڈ ہے تو جن جن سدشیوں کے آپ آدار کارڈ لگا رہے ہیں ان سدشیوں کے ان آدار کارڈ پہ سینگنیچر ہونے چاہیے اور پھر جو اگلا ہے ہستاکثر پیلارتی یہاں پہ ہستاکثر کرنے جو عویدن کر رہا ہے یہاں پہ نام پتہ کا نام ماتا کا نام اور موبائل نمبر اور پتہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھنی ہے اب چلتے ہیں اگلے پیج پہ تو اگلے پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپت پتہ رہی ہے اگلا پیج تو میں کے بعد آپ کو جو عویدن کرتا ہے اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد پتر پتنی شری اگر میلہ کے نام فورم بھرا جا رہا ہے تو یہاں پہ آگے پتی کا نام آ جائے گا اگر پورس فورم بھرا رہا ہے تو آگے یہاں پہ پتہ کا نام لکھ دیں گے نیوازی جہاں بھی آپ نیواز کرتے ہیں اپنا ایڈرس یہاں پہ لکھ دیں گے اور نیچے آپ کو استاقصر کرنے ہیں اور یہاں پہ دیناک اور استان جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس استان کا نام لکھنا ہے اس پرکار یہ فورم پورا ہو چکا ہے اور اس میں کیٹیگری ایک ایمپورٹنٹ آپسن ہے تو کیٹیگری پہ ایک الگ سے ہم ویڈیو بنائیں گے کہ آپ کس کیٹیگری میں فورم بھریں گے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو آف لائن فورم بڑھنے کا میں نے ایک طریقہ بتایا ہے ڈیٹیل میں تو اب جو اگلا ویڈیو ہم بنائیں گے وہ بنائیں گے کیٹیگری کا تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آپ کس کیٹیگری میں فورم بھریں گے یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں تاکہ آپ کا فورم کسی بھی آلت میں ریجیکٹ نہیں ہو تو مطرو اگلا ویڈیو ہم جلدی اپلوڈ کریں گے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں ہمارے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو کیٹیگری سمجھنے میں آسانی ہو سکے اور آپ فورم صحیح طریقے سے بھر سکیں اوکے فرینڈز تھینکس شکریہ